ہائی فرینڈز میرا نام ہے روی ڈاگر میرے نئی یوٹیوب چینل سرکاری جوب انفروم ہم آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی ریلیشن بھرتی میں جتنے بھی ایفی ڈیوٹ مانگے جاتے ہیں پوری لسٹ میں نے آپ پہ بنا لی ہے اگر آپ کا کسی میں بھی نام میں مشٹیک ہے کسی اور چیز میں تو آپ کو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں مل جائے گی اس میں میں آپ کو بتا دوں ریلیشن والے بھی دیکھنا سپورٹسمن والے بھی دیکھنا اور میجیشن والے سب ہی بندوں کو یہ ویڈیو دیکھنے ہیں سرور سے لے کے لاز تک اور ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لینا ایم رکھتے ہیں اس ویڈیو میں پچاس لائک کرتا ہو پلیس پچاس لائک دے دینا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی ویب سیٹ کے بارے میں تو جو کی uhqrelation.online ہے اس ویب سیٹ کو آپ میری ویڈیو کے ڈسکرپسن سے ویڈیٹ کر سکتے ہوں ہاں سے کر لینا نہیں تو آپ ڈیریکٹ بھی جا سکتے ہو اس میں میں بہت سارے ویڈیو اپ ڈیٹ ڈالتا رہتا ہوں آرمی سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ریلیشن بھرتی سے یا اوپن سپورٹسمن سے ریلیٹڈ تو آپ کو یہاں پہ آکے ویڈیٹ کر لینا سب ہی یہاں پہ فورمیٹ پڑے رہتے ہیں میرے جتنے بھی ایفی ڈیوی کے فورمیٹ ہوتے ہیں آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بھائی جو فورمیٹ میں نے یہاں پہ تیار کیا ہوا آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اوپر یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں انڈین آرمی ریلیشن بھرتی اور ایفی ڈیویٹ ڈیٹیلز تو بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین آرمی میں تین طرح کیا ایفی ڈیویٹ مانگے جاتے ہیں سب سے پہلے جو مانگا جاتا ہے بھائی یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سیلف ایفی ڈیویٹ مانگا جاتا ہے سیکنڈ جو آپ سے مانگا جاتا ہے سپونسر سیٹیفیکیٹ مانگا جاتا ہے یا آپ ایفی ڈیویٹ بول لیجئے اس کو سیٹیفیکیٹ بول لیجئے بات ایک ہی ہے بھائی ٹھیک ہے پر یہ دونوں ایفی ڈیویٹ ہوتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں تو یہ بھائی آپ کا جو سیلف ہوتا بھائی دس جو دس روپے کا سٹیم پیپر ہوتا ہے ایفی ڈیویٹ اس پر بنتا ہے اور جو سپونسر ہوتا ہے یہ بھی آپ کا دس روپے کے سٹیم پیپر پر بنتا ہوئی ٹھیک ہے دونوں کو 50 روپے کے سٹیم پیپر پر ان کو بنوا لیتے ہیں بھائی وہ نہیں چلتے ہیں اگر بھائی چانچ چل بھی جاتے ہیں تو بھائی کوئی دکت نہیں جو مانگا جاتا ہے انڈیان آرمی کی طرف سے وہ دس روپے کا مانگا جاتا ہوئی ٹھیک ہے تو دس روپے کے سٹیم پیپر پر آپ کو دونوں ایفی ڈیویٹ آپ کو تیار کر لینے بھائی جو کی میں نے ان کی ویڈیو ڈال دیا آپ کی سیلف کی اور سپونسر دونوں کی اور ان کا فورمیٹ آپ میری ویب سیٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے دونوں کو بتا دیا ہے پھر جو تھڑ آتا ہے ویری ایسن ایفی ڈیویٹ بھائی ٹھیک ہے ویری ایسن جو بہت موسٹ ایمپورٹنٹ ایفی ڈیویٹ ہوتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ڈینار بھی ریلیشن بھرتی میں ٹھیک ہے ان کو ہی سب سے زیادہ ان کا use ہوتا پوری بھرتیوں میں ٹھیک ہے یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویری ایسن میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہیں ویری ایسن آپ کے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ویری ایسن جو ہوتے ہیں تین سے چار طرح کے ایفی ڈیویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں دوں گا سب سے پہلا جو ایفی ڈیویٹ ہوتا ہے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ڈیٹ اف ورث جو آپ کی ہوتی ہے mate جو آپ کی مزٹیک ہوتی ہے ڈیٹ اف ورث میں ایفی ڈیویٹ ہوتا وہ چلتا ہوتا ہے جس میں آپ کی جو ڈیٹ اف ورث ہوتی ہوتی تینuciones میں اس کا ایک ایفی ڈیویٹ بنتا ہے پھر آپ کا ایک بھائی بنتا ہے آپ کے نیم جو ہوتی ہیں آپ کے ریلیشن اور تین соврем ماگ سیٹ میں فادر کا ناہkusہ پہ گلت ہوتا ہے فادر کا نام گلت ہوتا ہے مہدر کا گلت ہوتا آپ کا خود کا نام گلت ہوتا ہے اگر اس کا ایفیڈیوٹ بنتا ہے اور آپ کو ہاں پہ یہاں پین میں بتا دوں پھر ایڑرے مسٹےک ہوتی ہے بہت سے بندوں کا کیا ہوتا ہے ڈو مسال میں والے ایک التالی میں lleva میں اور وہ اس کے مخصصے کی صرف کافیٹ ہے یسے پہپیعملوں میں بطا وای اب дня کے د Schools کوavoir میں د townbowisz ہے اور میں اب میں پہount اگلotz کراتا دیں چلنےٹھیں ہی ہیں میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں ان کو دس اور ڈوسڈ روپے کے �� پر ایڑٹ کروانے بhonوڑاکہ گابا بگ pyou做نے کے پر ان کو تندھے پھر نیچے آپ چوتھے نمبر پہ جاؤ گے تو بھائی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں لاشٹ جو نیم چینج ہوتا ہے مطلب بلکل چینج ہی رہتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں میرا نام ہے رویٹ ڈاگر اور میری ریلیشن میں ہوگا رویٹ کمار تو بھائی اس کا ایک مشٹیک کا افیڈیوٹ بنتا ہے بھائی ٹھیک ہے حالانکہ اگر ایسا آپ کا لاشٹ نیم چینج رہتا ہے بلکل تو آپ کو بہت سے سینٹروں میں ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک اس کا افیڈیوٹ بنتا ہے ٹھیک ہے پھر نیچے ایک پانچ میں نمبر پہ آپ تا جو کی ڈیٹ آف ورث گیپ ایر ہے بھائی جس کا مطلب ڈیفرینس ہوتا ہے آپ کی کسی کا کیا ہوتا ہے کسی کی ڈیٹ آف ورث پانچ پانچ دو جار ہے اور کسی کی پانچ پانچ دو جار نینیان میں ہوتا ہے تو بھائی ایسا اس کا ایک افیڈیوٹ بنتا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں بھائی جتنے بھی افیڈیوٹ برتائے ہیں میں نے کہا سے ایک سے اس سے لے کے پانچ تک ٹھیک ہے یہ سبھی بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ شبھی جو رہتے ہیں بھائی آپ کے سہس منتھ رہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے 6 منتھ رہتے ہیں کوئی بھی سال بھر کے لئے کوئی بھی افیڈیوٹ اور یہاں پہ نیچے last میں 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 نے مینسن کیا ہواä میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو آپ کا سپونسر اور سیلپ ہے وہ تو بھائی only آپ کا نوٹری سے اٹیچ ہونا چاہیے بھائی ٹھیک ہے اس میں فرسٹ کلاس اور ایش ڈی ایم مت کروانا ٹھیک ہے only نوٹری کے چلیں گا بھائی ٹھیک ہے سیلپ اور سپونسر میں بھائی ٹھیک ہے اور جو بھی میں نے ایک سے لے کے پانچ بتائیں بھائی وہ آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کے ہونے چاہیے بھائی فرسٹ کلاس کلاس مجسٹیٹ یا آپ اسے ہندی میں تحصیل دار ٹھیک ہے اور ایش ڈی ایم سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایش ڈی ایم سے بھی کروانے ہیں یا آپ فرسٹ کلاس سے بھی کروانے ہیں یا تحصیل دار جو سے بولتے ہیں ہندی میں بھائی ٹھیک ہے ان سے آپ کو کروانے ہیں یہ سبھی اٹیچ جو بھی میں نے ایک سے لے کے یہاں پہ پانچ جتنے بھی ایفی ڈیویٹ یہاں پہ بتائیں تو حالانکہ بھائی یہ ایفی ڈیویٹ سبھی سینٹروں میں مانگے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ پورا آپ کو فورمیٹ چاہیے تو یہ بھی آپ کو میری ویب سیٹ سے ڈانلوڈ کر لینا اس فورمیٹ کو بھی میں اپنی سیٹ پر ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے سے ڈانلوڈ کر لینا اگر کوئی بھی پروگلم رہے گا یہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر دینا آپ کی پروگلم کو میں سول کر دوں گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس لائک دے دینا ہم نے ایم رکھا پچاس لائک کا تو پلیس پچاس لائک دے دینا تھنکس ٹو وچنگ بائی بائی